بھارتی اداکار اور میزبان ارچنا سنگھ نے کپل شرما شو سے مطالق لبکشائی کر دی بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ارچنا سنگھ دی گریڈ انڈین کپل شو کا حصہ ہیں وہ کپل شرما اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایک دہائی سے وابستہ ہیں اور مزائیہ شو میں جج کے فرائض سرنچام دیتی ہیں ارچنا سنگھ نے کہا کہ ان کا کریئر بولی ووڈ کی کئی اداکاراؤں سے بہتر ہے کہ انہیں کامیڈی کے پندرہ سالہ طویل سفر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا اور اگر وہ فلم میں کام کر رہی ہوتی تو شاید یہ سفر ابھی تک جاری نہ رہتا کیونکہ فلموں میں اتنا لمبا کریئر مشکل ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اور دی گریٹ کپل شرما شو کی دیگر کاش شو کے ساتھ ساتھ دیگر پروجیکس میں بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں جیسے سنیل گروہر اپنی پنجابی فلم کے لیے جلد ہی لندن جا رہے ہیں ارچنا سنگھ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ملا تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن کام مل جائے اسے اچھے طریقے سے کرنا اور نبھانا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے لیے آپ کو جو کچھ ملے اسے پوری لگن کے ساتھ کریں واضح ہے ارچنا سنگھ نے اپنی کریئر کا آغاز فلموں سے کیا وہ کئی کامیاب فلموں کا حصہ رہ چکی ہیں جن میں جلوہ، اگنیپد، سودگر، شولہ اور شبنم، آشک آوارہ، راجہ ہندوستانی اور کچھ کچھ ہوتا ہے شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی ادھاکارہ ہے جو ہیروائن رہ چکی ہے اور چالیس سال تک کام کر رہی ہے ایسی ادھاکارہیں بہت کم ہیں لیکن انہیں آج بچہ بچہ بچانتا ہے اور اگر وہ ادھاکاری کر رہی ہوتی تو دس سے پندرہ سال بعد شادی کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں یا پروڈیوسر بن چکی ہوتی لیکن کامیل ٹیم کا حصہ ہونے کے ناتے انہیں جو پیار ملتا ہے وہ شاید کبھی نہ ملتا